کمر درد کے لیے بیسٹ احتیاطی تدابیر کون سی ہیں؟ آج میں بات کروں گا ان احتیاطی تدابیر پر جن پر عمل کر کے کمر درد کے مریض اپنی کالٹی آف لائف کو امپروف کر سکتے ہیں آسف اکبال کا کمنٹ ہے وہ کہنے ڈاکٹ صاحب میری کمر پر تین سال سے درد ہے اور ایکسری میں پتا چلا ہے کہ کمر کے مسل میں کھچاؤ ہوا ہے کیا ہو سکتا ہے ایک دو دوائیوں کا نام لیے کہ وہ یوز کرتے ہیں تو اس پر ہو سکتا ہے انہیں رلیف ملتا ہو کمر درد کے مریضوں کو چاہیے کہ بینڈنگ لفتنگ اور ٹویسٹنگ کو اوائیڈ کریں ٹھیک ہے آپ نے کوئی وزن نہیں اٹھانا جو کہ کام نہیں کرنا کمر نہیں موڑنی کیونسے نمبر پر جو ایک بہت امپورٹنٹ کام آپ لوگوں نے کرنا ہے لمبر بیلٹ لگا کر رکھیں لمبر اور درد میں بہتری آتی ہے کمر کے اوپر آپ گرم پانی کی بورٹس سے ٹکول کریں اسے یا آئسنگ کریں اسے یہ ہوگا کہ آپ کے درد کنٹرول مرے گا نیکس چیز جو کمر درد کے مریضوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اپنے وزن کو کنٹرول کریں اگر آپ کا وزن زیادہ تو ویٹ لاؤس کو کنسیڈر کریں ویٹ لاؤس کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کے کمر درد میں مزید بہتری آئے گی ایک اور چیز جو آپ لوگ کو پتا ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ رات کو سوتے ہوئے چار پائی پہ مرد سویں چار پائی پہ سویں گے تو آپ کا کمر درد ورس ہوگا یا تو آپ زمین پہ تلائی بچھا کے سویں یا ہارڈ میٹرس پہ سویں بائیک رائیڈنگ کو اووائٹ کریں بائیک رائیڈنگ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کمر درد ورس ہوتا ہے لمبے سفر سے پرہیش کریں آپ لمبے سفر پہ جائیں گے تو اس سے بھی کمر درد آپ کا ورس ہوتا ہے کمر درد اگر آپ کو مسلسل رہ رہا ہے دوائیوں کے باوجود ٹھیک نہیں ہونا تو پھر فیزیو ٹھائپی کو کنسیڈر کریں دو ویکس فیزیو ٹھائپی کے ساتھ آپ کے کمر درد کو بہتری ہونی چاہیے لیکن اگر ان تمام علامات کے باوجود آپ کا کمر درد بہتر نہیں ہو رہا ورس ہوتا جا رہا ہے تو پھر نیورو سیجن سے ایک دفعہ رابطہ کر لیں کیونکہ کمر درد جو ہوتا ہے یا ہڈیوں میں خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے یا ڈسکوں میں کی وجہ سے ہوتا ہے یا لگمنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ یہی تین وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے آپ کا کمر درد ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا میرا نام ڈاکٹر عمارنور ہے میں نیورو سپائنٹ سیجن ہوں اور میں اسی طرح کے کمر درد کا علاج کرتا ہوں